آپ سے باقی اکانومی کی باتیں تو شروع ہوں گی لیکن پہلے ایک زورہ پلٹیکل بات توبے بتا دیں وہ مصطفیٰ کھوکر صاحب نے بھی پچھلے دنوں کہا ہے کہ ہم ایک پلٹیکل پارٹی بنا رہے ہیں اور اس میں میں بھی میں ہوں گا مفتہ ہوں گے آہ شاید حکار عباسی ہوں گے چلیں فنانشل نیٹ تو مجھے سمجھ آگی فنانشل تو شاید آپ وزن اٹھا لیں گے آہ وہ بھی اٹھا لیں گے آہ کھوکر صاحب بھی تو شاید صاحب کیا کریں گے اس میں مصطفیٰ نے جو بات کی تھی وہ یہ کہی تھی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی بنائی جائے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھ کو شاید عباسی صاحب کو حاجی لشکری رئیسانی کو خواجہ محمد ہوتی کو اور دیگر دوستوں کو قائل کر رہے ہیں اس بات پر کنونس کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی بنائی جائے لیکن اس کا ابھی کوئی حتمی طور پر فیصلہ نہیں ہوا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک پارٹی کی گنجائش ضرور ہے جو اس کے اندر آپ کے پاس لوگ ہوں جو کہ ایماندار بھی ہوں اور اہل بھی ہوں مطلب انٹیگریٹی بھی ہو اور انکومپیٹنس نہ ہو کومپیٹنس بھی ہو لیکن کیا ہم لوگ وہ ہیں جو یہ پارٹی آگے لے جا سکتے ہیں یا نہیں یہ بات کا بھی تیعن کرنا تو پھر ہی مچور ہوگا لیکن یہ بات مصطفیٰ کی صحیح ہے وزن والی ہے کہ پارٹی کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو موجودہ پارٹیاں ہیں ان میں سے کوئی بھی خوب نہیں دیتی یہ پچھلے چار تین سالوں میں دو سالوں میں سب حکومت میں رہ چکے ہیں اور کسی نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ایسا کہ جس پہ آپ تصل نہیں کر سکیں اور آپ کہیں کہ یہ پارٹی جو ہے یہ قابلیت والی بھی ہے ایماندار لوگوں پہ بھی مشتمل ہے اور اچھا کام کر رہی ہے تو پارٹی کی ضرورت ضرور ہے لیکن کیا ہم لوگ وہ ہیں لوگ یا ہم لوگ پاکستانی ایمیجنیشن کو پاکستانی کو یہ مجھے بتائیں ہر پارٹی کہنے کہنے سے لانچ ہوتی ہے نا مسلم لیگ پنجاب سے ہوئی پیپلز پارٹی پنجاب سے ہوئی تو آپ لوگ کیا اسلام آباد کے گردو نوا سے لانچ ہوں گے کہ کہاں سے ہو رہی ہے پارٹی لانچ آگی مالک صاحب ابھی تو کوئی فیصلہ ایسا ہوا نہیں ہے کہ پارٹی بنے گی بھی to say کہ ایک پارٹی کی ضرورت ہے and to say کہ میں اور لوگوں کو قائل کر رہا ہوں دوستوں کو مصطفیٰ نے بالکل قائل کر رہے ہیں is not to say کہ پارٹی بن رہی ہے تو ابھی تو وہ اس بریش پہ پہنچے ہی نہیں ہیں تو جب بریش پہ آئیں گے تو پسا چلے گا اچھا اب آجائیں ایکانومی پہ آجائیں یہ جو شہباز رانہ کی خبر تھی اور اس کا کوئی ڈینائل ابھی تک نہیں آیا بڑی وہ solid خبر تھی مطلب کہ ویلڈ سے جیپ سی وشی واشی سا گورنمنٹ نے بات کی ہے اس میں ایک علامنگ خبر یہ تھی کہ انہوں نے کلیم کیا کہ جون کے اندر بھی یہ خبر دی گئی تھی ان کی طرف سے کہ یہ فگرز انریلسٹک ہیں اور ہم نے دیکھا جو بجٹری فگرز ڈار صاحب اینڈ پارٹی نے دیئے وہ تین ماہ میں اگست تک وہ فارغ ہو گئے وہ تھے فگرز تو یہ کیا deliberate یہ نہ اہلی تھی یہ فگر فجنگ تھی جو ایساق دار صاحب اینڈ ٹیم نے کی ہے کیا تھا یہ دیکھیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نے ڈیڑھ بلین ڈالرز یورو بانڈ کے رکھے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان یورو بانڈ نئے بیگ سکتا ہے تو یہ تو خام خیالی ہے تو اویسلی وہ ڈیڑھ بلین تو نہیں آنے کے اس طرح جو انہوں نے نئے لونز کی ذکر کیا ہے تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ری رول کی بات کر رہے ہیں یا وہ کون سے لونز کی بات کر رہے ہیں جو لونز آپ نے مثال کے طور پر اگر چین کے بینکوں سے لیتے ہیں جس کے اندر چین کی حکومت کا بڑا ہاتھ ہے تو وہ ممکن ہیں لیکن ویسٹرن بینکس اور میڈل ایسٹرن بینکس جو ہیں وہ اس دور میں نئے لونز دیں یہ بڑا مشکل ہو جائے گا لیکن ایشن ڈیولپنٹ بینک ورلڈ بینک اسلامی ڈیولپنٹ بینک یہ لونز دیتے رہتے ہیں انہوں نے پروجیکشنز یہ دیوی تھی کہ ہم تین ارب کے نون چائنیز کمرشل لونز ہم لے لیں گے جو کوئی ان کو لون نہیں ابھی تک یہ لے سکے اس اپنے ٹینر کے اندر اب فنانس منسٹری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہوپفل ہے کہ ایک بلین چائنیز کمرشل مل جائے گی اور کچھ چھ سو ملین دوسری رسورس سے آئیں گے مجھے اب ایک بتائیے اتنا بڑا گیپ ساڑھے چار ارب کا ایکسٹرنل فنانسنگ کا گیپ اور پھر آپ کا اپنا ایک ٹریلیل یعنی کہ انہوں نے جو اپنی ڈیٹ سروسنگ کی نیڈز بھی کلکلیٹ کیمی تھی وہ اٹھانہ پرسنٹ مارک اپ پہ تھی اور پتہ تھا کہ مارک اپ بڑھنا ہے اور بائیس پرسنٹ ہو گیا اس بائیس اٹھارہ بائیس پرسنٹ بھی جو آپ جاتے ہیں تو ایک خرب اور آگیا بجٹ کے اندر میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز ٹریبیون کے سمارٹ ایکنومک رپورٹر کو پتہ تھا جو چیز اخبارات میں ایڈیٹرز اور کولم لکھنے والوں کو پتہ تھا کہ یہ فگرز غلط ہیں یہ فگرز ریلسٹک نہیں ہیں کیا وہ اور ڈار صاحب کو اور ان کی ایکنومک ٹیم کو نہیں پتہ تھا کیا وہ اتنے نا اہل تھے یا ان کو پتہ تھا اور انہوں نے اپنے صرف فگرز بہتر بنانے کے لیے سٹوری بنانے کے لیے یہ کیا ہے میں آئی وانٹ آ بلنٹ آنسر سر یہ بلٹ آنسر تو میں دینے سے قاسر ہوں میرے خیال سے یہ تو بیسٹ یہ ہی ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں جنہوں نے یہ فگرز لکھے تھے لیکن میرے خیال سے یہ جو ابھی بائیس فیصد جو جو جس کاؤنٹ ریٹ ہے یا پالسی ریٹ ہے اس پہ کوئی بہت زیادہ لوگوں کو حیرت تو نہیں ہے بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی تو نہیں تھی کہ یہ ریٹ بڑھنا والا ہے جب ریٹ بڑھنا تھا تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان فیک ہم بڑے خوش ہوئے جب اس بار سٹیٹ بینک نے ریٹ نہیں بڑھایا اور جب آپ کا تیس فیصد مہنگائی چل رہی ہو تو بائیس فیصد سے کم کیا ریٹ رکھیں گے سٹیٹ بینک بھی تو یہ بات میں تو کوئی اتنا چھمبر نہیں ہے اور جو دیگر بات آپ نے کری جو دوسری بات آپ نے کری کہ ہم اگر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تین بلین ڈالرز ہم کو کمرشل لون مل جائیں تو یہ تو اس وقت مناسب نہیں ہے جب آپ کو اگزسٹنگ لون سروس کرنے میں مشکل ہو رہی ہے جب آپ اگزسٹنگ آپ کا جو بانڈ ہے وہ پچار ساٹھ پیسے میں بکرا ہے جو چھبیس کا اور تیس کا بانڈ ہے دوہزار چھبیس کا یا دوہزار تیس کے ڈیو بانڈ ہونے والے تو اس وقت کوئی نیا بانڈ تو آپ سے نہیں خریدے گا تو یہ تو میرے خال سے اس قسم کے پروجیکشن جو تھے وہ تھوڑے سے مشکل تھے جہاں تک انٹرسٹ کی بات ہے تو جو اس ٹیک آئی ایم ایف سے جو ہم ڈیل کرتے ہیں وہ آہ پرائیمری سرپلس پہ کرتے ہیں جس کے اندر ڈیٹ سروسنگ کاؤنٹ نہیں کرتے تو میرے خال سے آئی ایم ایف کا پروگرام ہمارا جو ہے وہ اتنا ایفیکٹ نہیں ہوتا اور یہی بات میرے خال سے آہ جو وینسٹری آف آہ فائننس کا جو کلیریفیکیشن آیا اس پر بھی کی گئی ہے کہ ہمارا پرائیمری سرپلس ایفیکٹ نہیں ہوگا آہ لیکن آبیسلی جو ہمارا جو ٹوٹل سیف ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ جائے گا اب اب کیا ہوگا مجھے بتائیں آپشنز کیا ہیں جو مہنگائی ہے ابھی پتہ لگ رہا ہے کہ بجلی کی اور بھی قیمتیں بڑھنی ہیں پیٹرل آپ کے سامنے ہیں تباہی پھر گئی ہے پیٹرل کے اوپر بھی سب کچھ اب آپسنز ہیں کیا 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 کرے گورنٹ ایک پیٹرل پر چھوٹی سی بات کر کے پھر میں آتا ہوں کہ کیا کرے گورنٹ دیکھیں پیٹرل جو ہے نا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل پرائیسز سے لنکت ہے ہم پیٹرل امپورٹ کرتے ہیں ہم درامت کرتے ہیں پیٹرل باہر سے اگر دنیا بھر میں پیٹرل مہنگا ہو جائے تو حکومت کے ہاتھ بندے میں حکومت کیا کرے تو اب اگر ستر ڈالر کا پیٹرل تھا آپ سے دیڑ مہینے پہلے آج بانوے ڈالر کا دنیا بھر میں ہو گیا ہے تو یہ حکومت کے جب پچیس پرشن وہاں پہ پرائیس بڑے تو حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ پیٹرل مہنگا کرے اگر حکومت پیٹرل مہنگا نہیں کرتی مثال کے طور پر تو حکومت کو مزید قرض دینا پڑے گا اگر وہ قرض لے گی تو اس سے منی سپرائی پڑتی ہے اس سے بھی مہنگا ہی پڑتی ہے اب جو حکومت کیا کرے تو وہ بڑا آسان جواب ہے مشکل ہے لیکن مطلب جو only جواب وہی ہے کہ ہم یہاں پہ اس لئے پہنچائیں کہ ہمارے اخراجات جو ہیں وہ ہمارے وسائل سے بہت زیادہ ہیں ہم بیس سال سے بہت بڑا بڑا دس بارہ سال سے بہت بڑے بڑے ڈیفیسٹس کر رہے ہیں آہ اینس وی اوارڈ کے بعد اور اٹھارویں ترمین کے بعد ہم بہت بڑے بڑے ڈیفیسٹس کر رہے ہیں ہم کو اپنا ڈیفیسٹس اکرانا ہوگا ہم اپنی چادر دیکھ کے پیر نہیں پھیلا دیں تو جب ہم اتنے بڑے بڑے خسارے کرتے ہیں تو اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے ہم نوٹ چھاپ دیتے ہیں جب ہم نوٹ چھاپ دیں تو ہماری معیشت میں روپیہ زیادہ ہو گیا ہے اور چیزیں کم ہیں لہٰذا وہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے آج غریب آدمی کو بجلی کا بل بھرنا یا گیس کا بل بھرنا یا آٹے چینی کا بل بھرنا راشن کا بل بھرنا جو ہے وہ ایک ناغذیر سی صورتحال ہو گئی ہے مطلب ایک ناممکن سی صورتحال ہو گئی آئی شٹ سے اور غریب آدمی جو ہے وہ ایک دب بس گیا ہے تو حکومت کو مہنگائی کم کرنی ہوگی اور حکومت کو مہنگائی کم کرنے کے لیے پہلے اپنے اخراجات کے اوپر دیکھنا پڑے گا کہ یار یہ جو اخراجات آپ کرتے ہیں اگر آپ کے پر رسائل نہیں ہیں تو اخراجات کم کریں یہ جو آپ خرچے پڑھاتے رہتے ہیں یہ اب ممکن نہیں ہے مطلب یا اگر رسائل پڑھاؤ یا خرچے کم کرو